اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اثرائزیشن اور اثرٹیکیشن کے بارے میں اثرائزیشن اور اثرٹیکیشن دو الگ ٹیکنیک ہیں دو الگ سٹیجز ہیں ڈیٹا کو سیکیور رکھنے کے لیے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اثرٹیکیشن اور اثرائزیشن میں فرق کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس آج کل کے دور میں جب ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں یا بہت ساری ایسی پروگرامز ہوتے ہیں جو یوزر سے اس کا نیم اس کا پاسورڈ پوچھے بغیر یا اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ کے بغیر اس کے اندر وہ انٹر نہیں ہو سکتا یا اس کو چلا نہیں سکتا یا اوپن نہیں کر سکتا بالکل اسی طرح فار ایکزمپل آج کل جس طرح سوشل میڈیا میں فیس بک ہے اب اس وقت تک آپ اپنی آئی ڈی کو ایکسیس نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں دیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ ایتھنٹیکیشن ہے یوزر نیم اور پاسورڈ کو جاننے کے عمل کو کہا جاتا ہے یہ کیا کراتا ہے اس ویب سائٹ یا اس آئی ڈی تک ایکسیس کرواتا ہے اور جس کو ایکسیس کرواتا ہے اور جب اس کو ایکسیس کرواتا ہے تو اس چیز کو اس کی اتھرائیزیشن کہا جاتا ہے یعنی ایتھنٹیکیشن ایک پروسس ہوتا ہے جس پروسس کے ذریعے یوزر اپنی آئی ڈی تک ایکسیس کرواتا ہے اور جب وہ ایکسیس کرواتا ہے تو اس چیز کو اس کی اتھرائیزیشن کہا جاتا ہے اگر وہ اس کا اتھرائیز ہوگا یعنی اگر وہ اس کی آئی ڈی ہے تو وہ اس تک ایکسیس کر پائے گا اому وہ ایکسیس نہیں کر پائے گا تو سٹوڈنٹ کچھ یہاں پر میں نے پوائنٹس لکھیا اتھرائزیشن کے اوالے سے اور اتھرائزیشن کے اوالے کہ سب سے پہلے ہم اتھرائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اتھرائزیشن جو ہے وہ کم کم پروسس کے اندر جو ہے وہ یعنی کون کون سے جو ہے وہ اس کے اندر پروسس انوالو ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے ایا یوزر نیم آج کل ہم کوئی بھی اگر ویب سائٹ اوپن کریں یا کوئی بھی گیم وغیرہ کھیلنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سوشل ایپ جو ہے وہ اگر اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہوتے ہیں یا جو موبائل فون ہوتے ہیں اس کے اوپر یوزر نیم پوچھا جاتا ہے یوزر نیم اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جو ایک خاص قسم کی انفارمیشن جس کو آپ ایکسس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے جو ہے وہ اتھرائز ہیں یعنی اب یہاں پر لفظ اتھرائز پھر میں نے کہہ دیا یعنی آپ کی وہ رائٹ آپ کو ہے اس کو ایکسس کرنے کا یا پھر نہیں ہے یعنی یوزر نیم ایک سیکیورٹی ہوتی ہے ایک اتھنٹیکیشن ایک لیگل کام ہوتا ہے جس کے بغیر آپ اس پروگرام تک جو ہے وہ ایکسس یا اس پروگرام کو نہیں چلا سکتے اس کے بعد ہوتا ہے پاسورڈ اگر آپ کو اپنی اس ویب سائٹ کا اس آئی ڈی کا اس پروگرام کا پاسورڈ معلوم ہے تو آپ یوزر نیم کے ساتھ پاسورڈ بھی لکھیں گے اگر آپ کا پاسورڈ کریکٹ ہوگا تو آپ ایکسس کر پائیں گے یو آر ایکسس ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کیا ہوگا آپ اس کو ایکسس نہیں کر پائیں گے اس طریقے سے ہمارے پاس یہ جو دو سٹک ہوتے ہیں یہ اتھنٹیکیشن کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس ٹوڈنٹ نیکس ہمارے پاس ہے وہ ہے پن اس کو کہا جاتا ہے پرسنل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر پن سٹینڈ فار پرسنل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر آج کل موبائل فونز کا استعمال ہوتا ہے موبائل فون کے اوپر اگر آپ سیکیورٹی لگانا چاہتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو اپنے موبائل فون کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چار ڈیجٹس کا یا پانچ یا چھین ڈیجٹس کا مخصوص ڈیجٹس کا ایک کورڈ لگاتے ہیں اس کورڈ سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو اس موبائل فون کو جو ہے وہ چھیڑ نہیں پاتا یا اس کو اوپن نہیں کر سکتا اس طرح سے یہ جو خاص قسم کا کورڈ ہوتا ہے اس کو پن آئیڈنٹیفیکیشن یعنی پرسنل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر کا نام دی جاتا ہے تو اس سے بھی آئیڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ آدمی اس موبائل فون کو چلانا جانتا ہے یعنی اس کو اب وہ موبائل فون ہے اس ہی کہی ہے اگر اس کو وہ کورڈ معلوم ہوگا تو وہ اس کو چلا سکے گا ادروائز نہیں چلا سکے گا اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ہے وہ ہے ایکسس کارڈ بعض اوقات آج کل کچھ ایسی مشینز آگئی ہیں جن کو ایکسس کرنے کے لیے ایکسس کارڈ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسس کارڈ ہے تو ایکسس کارڈ میں جو خاص قسم کا پاسورڈ یا پھر اتھنٹیکیشن نمبر ہوگا وہ کیا کرے گا سکین ہوگا ڈیوائس میں اگر وہ ایکسس کارڈ اس میں اتھنٹیکیٹ ہو جاتا ہے تو آپ ایکسس پر کر پائیں گے ادروائز آپ اس میں ایکسس نہیں کر سکیں گے لاسٹ میں ہمارے پاس جو اتھنٹیکیشن کے اندر آتا ہے وہ ہے بائیو میٹرکس آج کل ہمارے جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریڈ کر کے مختلف طرح کی سیکیورٹیز جو ہے وہ منٹین کی جاتی ہیں یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو خاص قسم کا یوزر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ ایک بائیو میٹرک جو ہے وہ لی جاتی ہے ٹھیک ہے آج کل ہمارے مختلف طرح کی آفسز کے اندر کالجز یونیورسٹیز کے اندر جو اٹنڈس وغیرہ کے سسٹم ہوتا ہے وہ بائیو میٹرک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈوپلیکیٹڈ جو ہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا جو آدمی اتھنٹیکیٹ ہوگا وہی اپنی اٹنڈنس لگائے گا اس کے بعد کوئی دوسرا اس کی اٹنڈنس نہیں لگوا سکے گا اس کے بعد سجونٹس ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے اتھرائیزیشن اتھرائیزیشن مینڈ تو گف پرمیشن فار ایکسیس ویب سائٹ آر انفرمیشن یعنی یہ خاص قسم کا ایکسیس ہوتا ہے یہ ایک پرمیشن ہوتی ہے یوزر کو اتھنٹیکیشن کے بعد کہ وہ اس کا اتھرائیز ہے پھر یا نہیں ہے میں چھوٹی سے ایکسیمپل دیتا ہوں کہ میرا ایک پروگرام ہے اس پروگرام میں میں نے یوزر نیم اور پاسورڈ رکھا ہوا ہے اور اس کے پاسورڈ اور یوزر نیم کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں یعنی اب وہ جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے اس یوزر نیم اور پاسورڈ کو لکھیں گے اگر وہ اس کے اتھرائیز ہیں یعنی اگر وہ پاسورڈ نیم پاسورڈ اور یوزر نیم ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ایکسس کر پائیں گے ادروائز نہیں اگر وہ ایکسس کر پاتے ہیں تو وہ پرمیشن ہوگی ایکسس کرنے کی اس چیز کو اثرائزیشن کا نام دیا جاتا ہے میں یہاں پر ایک چھوٹی سے ایکزمپل کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایزمپل اتھنٹیکیشن کیا ہے اتھنٹیکیشن ہے ہو آر یو یعنی آپ کون ہیں آپ آدمی ہیں اگر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ویب سائٹ کو یا گوگل کو کھوڑ رہے ہوتے ہیں اوپن کر رہے ہوتے ہیں براوز کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ پکچرز وغیرہ آتی ہیں یا کچھ کوڈ وغیرہ آتی ہیں ان کوڈز کو جس طرح کی کیپچر کوڈ ہوتا ہے یہ کیپچر کوڈ مختلف طرح کی فارم کے اندر ہوتا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اوور لک اب یہ کوئی مشین ہوگی تو اس کو ریڈ نہیں کر پائے گی اگر کوئی ایک آدمی ہوگا تو اس کو ریڈ کر پائے گا اس کیپچر کوڈ کے ذریعے مشین یہ پتہ کر لیتی ہے کہ واقعی کوئی آدمی یوز کر رہا ہے کوئی یوزر یوز کر رہا ہے یا پھر کوئی روبوٹ یوز کر رہی ہے کوئی مشین یوز کر رہی ہے تو اس طرح سے وہ کیا ہوگا اتھنٹیکیشن ہوگی اگر کوئی اتھنٹیکیشن میں ایک یوزر نیم اور پاسورٹ ٹھیک ہو جاتا ہے یوزر نیم اور پاسورٹ what ride you have یعنی یہاں پر اس کو ride پتہ چلے گا کہ وہ admin ہے یا پھر یوزر ہے اگر وہ admin ہوگا تو وہ اپنے admin پینل اور home دونوں کے اوپر ایکسس کر پائے گا ایک خاص قسم کی ویب سائیڈ میں یا پروگرام میں اور اگر جو ہمارے پاس یہاں پر یوزر ہے اگر یوزر جو ہے وہ ایکسس کر پاتا ہے تو وہ صرف اپنے home کے اوپر ایکسس کر پائے گا admin پینل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ اس یوزر ہمارے پاس مختلف طرح کی authentication اور authorization ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوزر کا کیا حق ہے کیا right ہے اس کو کس طرح manage کرنا ہے یا کس طریقے سے اس کو authorized کرنی ہے مختلف طرح کی چیزیں تو انشاءاللہ کل ہم اپنے جو next ہمارا lecture ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو password اور identification یعنی personal identification number کیا ہوتا ہے آج کا یہ ہمارا lecture جس میں authentication اور authorization authorization کے بارے میں پڑا اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی question ہے تو آپ comment کریں thank you اللہ حافظ